پھر معاملات نہیں چلتے اگر ایک آدمی غصے میں ہے تو بیوی اگر تھنڈے دل سے ہوگی تو دونوں کے درمیان آپس میں محبت ہو جائے گی لیکن اگر خامن غصہ کرے اور بیوی بھی غصہ کرنے لگ جائے اور بیوی غصہ کرتی ہے تو خامن بھی غصہ کرنے لگ جائے تو پھر معاملات نہیں چل سکتے ایک دن ہم یعشہ صحیح کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی سے نراز ہو گئی کسی بات پر ہمارے درمیان ایسا ہو گیا کہ میں نراز ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو گھر میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لگتا ہے تو نراز ہے اچھا یوں کر لیتے ہیں ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کروا دیں آپ کس کو حکم بنانا چاہو گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو بلالوں اور وہ ہمارے درمیان حکم بن لیں اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں اور تم راضی ہو جاؤ کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے حضرت عمر سے میں ان کو حکم نہیں بنانا چاہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ پھر کس چیز کو کس کو حکم بناؤگی جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں اور ہم دونوں راضی ہو جائیں کہا حضرت عبو بکر صدیق کو بلالیں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ میرے والدیں میرے درمیان اور آت پر درمیان فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے تو ایسے اتفاق تھے حضرت عبو بکر صدیق باہر سے تشریف لائے وہ تو والد تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو گھر میں بلالیا گھر کے اندر بیٹھ گئے کیونکہ بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم وہ درمیان میں بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب بات رکھو سامنے کس چیز پر تمہیں غصہ ہے نرازگی ہے یہ دیکھیں یہ ایک انداز ہے جس کو اپنا کر بیوی سے ایک محبت کا سلوک کیا جا رہا ہے آج تو معاشرہ ایسے چل گیا ہے اگر بیوی غصے میں تو خوان باہر سے گھر آتا ہے اچھا سارا دن تو میں کماتا رہتا ہوں سارا دن میں دھوپ اور گرمی برداشت کرتا ہوں گھر میں جب قدم رکھتا ہوں تو فوراں تیرے غصے پر بارہ بچ جاتے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی چڑھائی کرے اور یہ سامنے چھپ کر کے بیٹھے شریعت کے معاملے میں اگر بیوی جو ہے ایسا کام کرے کہ شریعت کے معاملے میں ہم کوئی سختی نہیں کرتے اس پر میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اگر بیوی کسی کی نماز نہ پڑے کسی خواہن نے چڑھائی نہیں کی کبھی غصہ نہیں کیا کہ آج تم نے نماز کیوں نہیں پڑی اس بات پر نہیں ہے لیکن اگر اس نے کوئی چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور نیچے گر گئی اس کو بھی غصہ آجاتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم تو گھر میں آنے کے لائک بھی نہیں ہے اتنا غصہ کرنے لگ جاتا ہے اس کو مارنے کے لئے بھی تیار ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ایک دفعہ خیر یہ بات درمیان میں آگئی ایک دفعہ امی عیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی تھی جو بہت اچھا کھانا پکاتی تھی اور باری بھی امی عیشہ صدیقہ کے گھر کے آنے کی تھی تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عیشہ صدی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے وہاں بیٹھ گئے تو جو کھانا اچھا پکاتی تھی بیوی تو انہوں نے کھانا بھیجبایا کہ کسی کو دیا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ و انہ کے گھر ہوں گے آپ ان کو دے آؤ کہ اللہ کے نبی میرا کھانا پسند کرتے ہیں آپ انہیں دے دو وہ کھانا کھائے گی جب وہ کھانا پہنچانے کے لیے آیا تو امی عائشہ صدیقہ کے دل میں بات آئی اچھا باری بھی میری تھی اور اللہ کے نبی کسی اور کی پکا ہوا کھانا کھاتے میرا کھانا نہیں کھاتے میرا کھانا نہیں کھاتے کیا محبت نہیں ہے خدمت بھی میں کرتی ہوں محبت والی بھی میں ہوں میرے ساتھ پیار بھی زیادہ کرتے اور کھانا کسی اور کا کھاتے تو اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے تو وہ باہر سے دینے کے لیے آیا تو امی عائشہ نے باہر سے ایسے لیا اور اس حالت میں لیا زور سے ایسے کھینچ لیا نا اسے جیسے ہی کھینچا تو وہ جو چیز بھی تھی وہ نیچے گری اور ٹوٹ گئی ایسے جب ٹوٹی تو اللہ کی نبی مسکرانے لگ میں اور آپ ہوتے ہیں بڑی زور سے اس کو تھپڑ بھی مارتے اور بہت کچھ کہہ دیتے اسے ایسے گری تو ایسے ٹوٹی تو باہر سے اللہ کی نبی نے زور سے کہا کہ ان کو غصہ تو نہیں آیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا اپنی اس محبت کے اندر انہوں نے لینے لگی تو اس وجہ سے ٹوٹ گئی ہے آپ جاؤ جب وہ گئے تو اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور کچھ بھی نہیں کہا اور مسکران کر کہا خود اٹھے اور وہ جو چیز گری ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور کسی اور چیز کے اندر ڈال کر رکھ لی آج میں اور آپ سوچیں کیا ہماری بیویوں کے ساتھ یہی حق ہے یا یہی سلوک ہے یا تو حد سے کم ہو جاتے ہیں یا حد سے بڑھ جاتے ہیں ایسے بڑھتے ہیں تو ماں کا خیال بھی نہیں ایسے بڑھتے ہیں باپ کا خیال نہیں باپ رو رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے میں ایک دن یہ چوک منیر شہید پر جا رہا تھا تو ایک آدمی بڑا سا آدمی جا رہا تھا راستے میں تو اس نے مجھے روکا اور کہا کہ آپ سواری آپ مجھے لے چلیں میں بینک جا رہا ہوں تو میں میں نے کہا اچھا بابا جی بیٹھ جائیں تو بابا جی بیٹھ گئے میرے ساتھ میں نے کہا بابا جی کہاں گئے تھے کہا کیا کریں بیٹوں کے حالات نفٹاتے نفٹاتے آج بڑا ہو گیا ہوں بیٹے بات ہی نہیں سنتے میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں کہا میں افسر تھا اس بینک کے اندر ایم سی بی بینک کے اندر میں افسر تھا اور آج ریٹائر ہو گیا ہوں میرے بیٹے بات ہی نہیں سنتے اس وجہ سے پرائیویٹ جواب کر رہا ہوں کہا وہ ہماری باتی نہیں سنتے میں اتنے حالات ہوتے ہیں کبھی ان کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہے کبھی بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہے کبھی کس کے ساتھ لڑائی ہے اور ایسی لڑائی ہے میں نبتاتے نبتاتے آج اتنی حالت تک پہنچوں اس وجہ سے میں مجبوراً ہو کر جواب کر رہا ہوں تو میرے دوستوں ایسا نہ کرو بیوی کو پورا حق دو اور اس کے بعد ماں کو بھی پورا حق دو باپ کو بھی پورا حق دو اللہ نے قرآن میں اوف کا لفظ کہا ہے کہ اپنے باپ اور ماں کو لفظ اوف بھی نہ کہو آج ہم کس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں اور باپ کا خیال نہیں رکھتے اور اگر ماں کی بات مانتے تو بیوی کسی ایسی حق تلسی کرتے اس کو دبا کر رکھتے حضرت مولانا مرزا مظہر جانے جانے جانا ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ ایسے سخت مزاج کے تھے سخت مزاج کے تھے کہ تھوڑی سی اگر کوئی بات ہوتی تھی اس پر غصہ کر دے ایک بادشاہ آیا ان کی خدمت میں بڑے لوگ تھے بادشاہ بھی ان کی دربار میں آیا کر دے بادشاہ آئے تو ساتھ بیٹھ گئے حضرت نے ساتھ بیٹھے بادشاہ کر رہے تو اس بادشاہ نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ حضرت میں خود خود آپ کو پانی پیلاؤں میں خود بھی پانی پیوں تو حضرت نے فرمایا اچھا تیرا دل کر رہا ہے تو خود بھرو تو بادشاہ خود پانی بھرنے لگا اور وہ مٹکا پڑا تھا اور اس نے پانی اس کے اندر انڈیلا اور پانی بھرا اور حضرت کو دیا لیکن اس نے اس کے اوپر ڈھکنا ایسا ٹیڑا سا تھوڑا سا رکھ دیا تو حضرت نے جب گلاس لیا تو گلاس کیوں پھینک دیا کہا وقت کے بادشاہ تمہیں شرم نہیں آتی تو یہ ڈھکنا رکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے اتنے غصے کے اندر کہا ڈھکنا رکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے ایسے ٹیڑا سا ڈھکنا رکھ دیا تم بادشاہ اور ملک کیا چلا ہوگے لیکن ایسے لوگوں کے لیے دل میں کشف ہوا کہ آپ فلا عورت سے اب نکاح کرو اور جب اس عورت سے نکاح کیا تو وہ بھی اتنی سخت تھی جس طرح حضرت سخت ہے اس طرح وہ بیوی اس سے زیادہ سخت ہے لیکن اس کے بعد بیوی کے سخت ہونے کے باوجود آپ نے اتنا سبر کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی سبر کرنے پر خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی سخت ہے اور آپ کی بیوی بھی سخت ہے تو جب آپ سختی پر سبر کروگے تو اللہ آپ کو عجر دے گا تو بیوی کے اتنے سخت ہونے پر اور خود بھی اتنے سخت ہے کہ کسی عورت نے حضرت کو ایک رضائی دے دی اور ساری رات نیند نہیں آئی رضائی وہی پہنی اور ساری رات نیند نہیں آئی تو کسی خلیفہ نے پوچھا حضرت آپ کو ساری رات نیند کیوں نہیں آئی کہا میں ساری رات دیکھ سر آؤں کہ اس عورت نے اس رضائی کے اندر سلائی ایسی کی ہے کہ وہ ٹیڑی میڑی ہے ٹیڑی میڑی ہونے کی وجہ سے میں ساری رات ہی سوچتا رہا کہ اس عورت کو سینے کی ڈھنگ بھی نہیں ہے اور وہی مجھے رضائی مجھے دے دی ہے لیکن اللہ نے بیوی ایسی دی کہ وہ سخت ہے تو بیوی کے بھی حقوق ہیں اس کو حد سے بھی نہ بڑھو اور حد سے کم بھی نہ ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ سر اس کے سامنے ایسا جھکالو کہ بس وہ جو کہتی ہے میں تو بس کرنے کے لئے تیار ہوں نہیں ایسا نہیں کہو قیامت کے دن اگر آپ نے اپنی بیوی کو اور کسی آدمی کی اگر دو شادیاں ہیں دونوں کو برابر کا حق دے گھر کے اندر اگر کوئی چیز لے آتا ہے تو برابر مقدار میں اس کو آدھا کرے آدھا اس کو دے دے اور آدھا اس کو دے دے ندیس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے ساتھ تو پورا حق ادا کرتا ہے اور دوسری بیوی کے ساتھ پورا حق نہیں ادا کرتا تو قیامت کے دن اس کا ایک دھڑ جو ہے وہ مرہ ہوا ہوگا وہ مریض ہوگا اور ہاتھ بھی نہیں ہلا سکے گا اس کے ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں ہوگی اس کو اگر پورا حق دوگے تو قیامت کے دن اس کا عجر بھی پاؤ گے آج ہم یہی کرتے ہیں جو دوسری شادی کرتا ہے اور دوسری کے بعد جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور دوسری کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا اور ماں باپ کے ساتھ بھی حق ہے یہ نہیں ہے آج ایسا سلوک ہے ماں کسی اور کے سامنے اپنی دل ازاری نہیں کرتی کسی بیٹے کی دل ازاری نہیں کرتی اور دل کی باتیں کسی اور کو نہیں بتاتی آج ایسا بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ماں کسی اور کمرے میں ہے اور بیٹا کسی اور کمرے میں اور جس طرح کسی اور جانور کو کبھی کبھی جو ہے نا کوئی خوراک ڈال دی جاتی ہے اور وہ کھائے تو آج بیٹا بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے یہی سلوک کرتا ہے جب بس روٹی پکائی جس طرح پکائی اور باپ اور ماں کے کمرے میں ایک جگہ پر جا کر دیکھے آتا ہے اور اتنے تک بھی کہتے ہیں یہ ہماری میری بیوی کے درمیان یہ ماں جو ہے یہ فساد پیدا کرتی ہے لہذا تیرا الگ کمرہ الگ رہا ہو ایسا نہ کرو ماں کا جو حق ہے اس کو حق دو جتنی بات ماں کرے اور ماننے کی بات ہے اس کو مانو شریعت کے بات ہے اگر وہ روکتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن آج کر ایسی ماں کوئی نہیں ہے جو تجھے نماز پڑھنے سے روکے بیوی روک لیتی ہے اچھا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے بڑی باتیں کرتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا ہے ایسے کہہ دیتی لیکن ماں نہیں کہتی اس لیے اتنا بھی نہ ہو کہ بیوی کو اتنی ڈھیل دے کہ باپ اور تیرے باپ اور ماں پر بھی چڑھائی کرے میں نہیں پغا دے دیتی میرا حق نہیں ہے شریعت نے لازم نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خدمت وہ بیوی اگر سسر اور ساس کی خدمت کرے گی تو پھر بھی اس کو عجر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو جو اپنے خوان اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے اور اپنی ماں کا حق نہیں ادا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين